ہم اسلام کے فالوورز ہیں ہم اسلام کے ماننے والے گئے ہیں ہم اسلام کو فالو کرنے والے گئے ہیں اس لیے دنیا ہمیں مسلمان کہتی ہے اور اسلام ہمیں سب سے پہلے سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ پورا مجمع شہادت کی انگلی کو اٹھا کر جواب دیں اللہ اوچھی آواز میں آپ کو بولنے میں ڈھر لگ رہا ہے یہ دیکھ ہے اللہ ایک ہے میں ثابت کروں گا کہ کیسے اللہ ایک ہے یہ دیکھ ہے میرے ہاتھ میں یہ کیا ہے چرکا اسے کیا بولتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا چرکا یا بنگلام کچھ اور بولتے ہیں چرکی اچھا جو بھی رہے چرکا ہو یا چرکی ہو ایک ہی ہے یہ چرکاں گئے آپ کو بولنے میں ڈر لگ رہا ذرا غور سے سننا لوگو دنیا کی ساری چیزیں بتاتی گئے اور گواہی دیتی ہے کہ اللہ اوچھی آواز میں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو اللہ اور میں یہ ثابت کروں گا رامائن سے اور میں بھاگوت گیتہ سے ثابت کروں گا کہ اللہ ایک ہے اور مہین الدین خادری آن ریکارڈ بولتا گئے یہاں یہ چیزیں نیٹ پر جاتی گئے پوری دنیا کے لوگ میری تقریر کو سن رہے گئے اور غور سے سنیے گا حوالہ ایک غلط ثابت ہو جائے مہین الدین خادری مہمانگا انعام دے گا غور سے سنیے گا اللہ اور اوچھی آواز میں بتانا گئے یہ شامیانہ گواہ ہو جائے یہ زمین گواہ ہو جائے یہ علماء گواہ ہو جائے اللہ کی قسم لوگو اگر یہ علماء قیامت کے دن گواہی دے دیں گے کہ آپ نے خدا کی وحدانیت کی گواہی دی تھی تو یاد رکھنا لوگو دنیا میں رہو گے عزت دار بن کر رہو گے مرنے کے بعد جنت کا حق دار ہو جاؤ گے ذرا اوچھا بولو اللہ آپ کہیں گے وہ کیسے یہ میرے ہاتھ میں ہے چرکا ایک بوڑی عورت یہ چرکا چلا رہی تھی اور چرکے میں سوت کاٹ رہی تھی ایک نوجوان آ گیا اور نوجوان آ کر کہنے لگا سننا کہنے لگا آو بوڑی ماں میرے ایک سوال کا جواب دو میرے ایک پرشن کا اتر دو بولو بیٹا کیا پرشن گئے اس نوجوان نے پرشن کیا اس نوجوان نے سوال کیا او بوڑی ماں یہ بتاؤ اللہ ہے یا نہیں ہے اللہ ہے یا کیا سوال کیا اللہ ہے یا نہیں ہے ذرا سننا پڑھے لکھے لوگ بیٹے گئے اب ذرا غور سے سنیے گا کہاں اللہ ہے یا نہیں گئے اب دیکھیں بڑیہ نے ایک نظر چرکے کو دیکھا ایک نظر اس نوجوان کو دیکھا پھر اس بوڑی عورت نے ایک نظر چرکے کو دیکھا ایک نظر نوجوان کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگی بابو اللہ ہے اللہ کہا کہ بوڑی ماں تیرے پاس کوئی دلیل ہے یا بگر دلیل کے بات کرتی ہو کہنے لگی نگی نگی بگر دلیل کے میں نہیں کہتی کوئی بات کہا کہ بتاؤ دلیل کیا گئے وہ بوڑی عورت چرکے کو دیکھ کر کہنے لگی او بیٹا دلیل یہ چرکا گئے بولو بولو سبحان اللہ دلیل یہ چرکا گئے کہا کہ یہ چرکا کیسے دلیل گئے اب ذرا غور سے سننا وہ بوڑی عورت چرکے کو دیکھ کر کہتی گئے او بیٹا سنو سنو یہ چھوٹا سا چرکا گئے میں جب چلاتی گوں تب یہ چلتا گئے میں نہ چلاتی گوں یہ نہیں چلتا گئے کہا کیا مطلب کہا تم نے سمجھا نگی بابو تمہارے پرشن کا یقی اتر ہے کہا کیا مطلب کہا مطلب یہ گئے جب اتنا چھوٹا سا چرکا میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا گئے اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے خدا کے کیسے چل سکتی ہے اس لیے یہ چرکا بتاتا ہے کہ اللہ ہے اللہ ہے اب اس کے بعد پھر نوجوان نے سوال کیا او بوڑی با ایک پرشن کا اور اتر دو کہا بولو بابو کہا یہ بتاؤ اللہ ایک ہے یا دو اللہ ایک ہے یا یہ سوال کیا جب یہ سوال کیا گئے پرشن کیا گئے بوڑی عورت نے پھر چرکے کو دیکھا پھر نوجوان کو دیکھا پھر چرکے کو دیکھتی ہے کہتی گئے بابو اللہ ایک ہے ذرا اوچھا بولے کیا کہی اللہ اور پیار سے جھوم کر آواز آئے اللہ یاد رکھنا لوگو آپ جب بولتے ہو یہ علماء جب بولتے گئے تو یزیدی خیموں میں زلزلہ پیدا ہوتا گئے اور یقیناً جب مسلمان کا بچہ بھی بولتا گئے تو چاروں طرف سے یہی اعلان آتا گئے اور آواز گونجتی ہے اسلام تھا اسلام ہے اسلام اور اچھی آواز میں اسلام کے بیٹو اگر تم نے اسلام کا نمک کھایا ہے تمہیں سیدہ زینب کے دوپٹے کا واسطہ تمہیں مظلوم علی ازگر کے خون کے قطرے قطرے کا واسطہ تمہیں علی اکبر کی شہادت بھری جوانی بھری شہادت کا واسطہ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رکھے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ اسلام تھا اسلام ہے اسلام قرآن تھا قرآن ہے قرآن اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ جلسہ بھی شروع ہو رہا ہے اس تیور میں آپ تقریر سن رہے گئے ذرا سننا پوری عورت کہنے لگی اللہ اچھی آواز میں اچھی آواز میں اللہ ایک ہے اللہ اللہ یاد رکھنا لوگو کل سے کوئی پھلوانے نہیں آئے گا اپنی زبان مہمہ میں زبان پیدا کرو جو قوم بولتی گئے اسے اس کا حق ملتا ہے جو قوم نہیں بولتی گئے وہ قوم ماری جاتی گئے اس لیے پورا مجمع ذرا سننا پوری عورت چرکے کو دیکھتی ہے کہتی گئے کہ بابو اللہ دو نہیں گئے بلکہ اللہ ایک ہے کہ دلیل ہے کوئی یا بگر دلیل کہا کہ دلیل ہے کہ کیا دلیل ہے کہنے لگی یہی چرکا دلیل ہے یہی چرکا دلیل ہے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا پھر چرکا دلیل کہا کہ ہاں پھر چرکا ہی دلیل ہے کہا کہ کیسے اب اس بوڑی عورت نے چرکے کے بارے میں جو کہا سننا اس چرکے کے ثابت کر دیا بوڑی عورت نے کہ اللہ دو نہیں گئے اس دنیا کا پیدا کرنے والا چلانے والا خالق اور مالک دو نہیں گئے بلکہ ایک ہے کہا کہ یہ چرکا کیسے دلیل ہے بوڑی عورت کہنے لگی اے بابو زرہ سنو سنو پیٹا سنو سنو اے نوجوان یہ چرکا دلیل اس طور پھے گئے یہ چھوٹا سا چرکا گئے میں جب اکیلی چلا تیگو اس چرکے کو اس کا دھاگا سیدھا نکلتا گئے اس کا سوتا سیدھا نکلتا گئے اور جب دو لوگ مل کر چلانے لگے کسی دن چرکا کو اس کا دھاگا ٹیڑھا ہونے لگتا گئے کہاں مطلب کیا گئے کہاں مطلب یہ گئے جب اس چرکے کو ایک چلائے تھاگا سیدھا نکلے دو لوگ مل کر چلائے تھاگا گربر ہو جائے تو اسی طرح اگر اس دنیا کا چلانے والا تو خدا ہو جائے تو مالک ہو جائے تو دنیا کا سارا نظام گربر ہو جائے گا یہ چرکا بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اچھی آواز میں اللہ ایک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں میرے پاس رامائن یہ کتاب ہے میرے پاس اور یہ اوریجنل رامائن ہے اس میں کوئی ملاوت نہیں ہے یہ دیکھیں رامائن کتاب ہے ایک بات اور میں کہہ دوں ڈاکٹر صاحب ایسے جلسوں سے اگر ہم ایسی کتابیں پڑھ کر لوگوں کو پیغام دیتے گئے کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کو یہ سب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے میں کہنا چاہوں گا اس لیے ایسے جلسوں سے مہینو تین چترویدی پڑھتا ہے تاکہ آنے والا جو میڈیا والے لوگ رہتے گئے یہ کچھ لوگ چلاتے گئے یہ حکومت کے تنوے چاٹنے والی میڈیا یہ چند ٹکوں پر پکنے والی میڈیا چند سکھوں پر اپنی زمیر بیچنے والی میڈیا یہ دن بہ دن چلاتی گئے کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے میں کہنا چاگوں گا آو میڈیا والو تم نے نہیں سمجھا ہے مسلمان کے اندر ایسا خون ہوتا ہے کبھی ہمارے مدرسوں میں آ کر دیکھو ہمارے مساجد میں آ کر دیکھو ہمارے چلسوں میں آ کر دیکھو ہمارے چلسوں سے تو ہمارے علماء پیغام دیتے گئے چاند تارے گگن کی زینت ہے پھول کاتے پون کی زینت ہے اور ہندو مسلم کو ساتھ رہنے دو یہ ہمارے وطن کی زینت ہے یہ ہمارے یہاں سے پیغام دیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ کہتے کہ مسلمان آتنکوادی آو میڈیا والو مسلمان تو اپنے دیشے اتنا پریم کرتا ہے کہ جب تک زندہ رہتا گئے زمین کے اوپر رہتا گئے جب مر جاتا گئے اسی زمین کے کلیجے میں تفن ہونا پسند کرتا ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی میں کہنا چاگوں گا مسلمان تو محبت کی بات کرتا ہے مسلمان تو عقیدت کی بات کرتا گئے یہاں جتنے لوگ بیٹے گئے اور سے سنیے گا میری آواز اوپر تک پہنچنی چاہئے اصل میں آتنکوادی کون گئے کچھ دنوں پہلے دو چار سال پہلے کچھ گندے قسم کے نوجوان تہلی کے چورا یہ پر کھڑے ہو کر نعرہ لگا رہے تھے دلی کے سڑکوں پر کہ ملے کٹے جائیں گے رام رام اصل میں آتنکوادی یہی لوگ ہیں جو مسلم اور ہندو کے درمیہ نفرت کی پیچ بونا چاہتے گئے اور میں ان سے کہنا چاہوں گا وہ چار لچے لپنگوں سے جو لوگ ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم کرتے گئے میں کہنا چاہوں گا ان لچوں لپنگوں سے تم کہتے گا ملے کٹے جائیں گے رام رام چھلائیں گے تو میں مسلمانوں کے خون کا اندازہ نہیں ہے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا گوں یقین کے ساتھ کہتا گوں یہاں اس ٹیٹ پہ جتنے علماء ہیں یہاں جتنے سامعین بیٹے گئے نانا صاحب یہ میرے دس سال کے پچے کے بھی نسکوں کاٹو گے ان کے نسکوں کاٹو گے جو اس سے خون نکلے گا خون کا قدرہ قدرہ یہی بولے گا جو عالی حضرت نے فرمایا تھا یا رسول اللہ سمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے تو جہاں تمہارے لئے دہن میں زبا تمہارے لئے بدن میں حجا تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اور یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے نارے تکبیر نارے رسالت شہیدِ آزم کون فرنٹ ہمارا ہندوستان نارے تکبیر نارے رسالت لوگ کہتے گئے کہ اب سنا دیکھیں یہ رامائن سے میں ثابت کروں گا کہ اللہ ایک ہے ہم قرآن پڑھتے گئے ہمارے بچے قرآن پڑھتے گئے ہماری بیوی قرآن پڑھتی ہے ہماری ماں قرآن پڑھتی ہے قرآن کیا کہتا گئے پہلے قرآن سے پوچھتے گئے علماء سے پوچھئے اٹھائیے تیسوہ پارہ سورہ اخلاص کو پڑھئے سورہ اخلاص میں کیا لکھا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیب سنیے گا قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوت احد اٹھائیے کنزل ایمان ترجمہ پڑھئے اے محبوبہ فرما دیجئے اللہ ایک ہے اچھا بولے اچھا بولے اللہ ایک ہے پاک ہے بے عیب ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے جو ان چیزوں سے پاک پویتر صاف ہے وہی ہم سب کا خدا پاک ہے دیکھیں اب یہ تو قرآن نے کہا یہ رامایان دیکھیں میرے ہاتھ میں رامایان کا بالکان لگائے اور پیج نمبر اکتر ہے اس پہ میں نے یہ دیکھیں تاکہ دیکھنے میں آئے میں نے نشان لگا دیا گئے رامایان کا تاگ ہے میں دیکھ کر پڑ رہا ہوں ایک لفظہ ادھر ادھر نہیں گئے یہ اورجنل رامایان ہے کہا کہ بین پد چلیں سنے بین کانا بین پد چلیں سنے بین کانا گربن کرم کرے پر دھنانا آنن رگت سکل رس بھوگی بین پانی بگتا بل جوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں رامایان کہا کہ لوگوں اب جو منطر میں نے پڑا اس کا کھلاسا دیکھا ہے یہ کتاب میرے پاس ہے سری رام چریتر مانس یہ دیکھیں سری رام چریتر مانس کا بالکان لگے جب میں نے اس چوپائی رامایان کی چوپائی کا کھلاسا تلاش کرنا شروع کیا ڈھوندتے ڈھوندتے ایک کتاب ہاتھ لگی جس کتاب کا نام گھسری رام شریطر مانس اس کتاب کا پیج نمبر 130 ہے اس کتاب پہ اسی چوپائی کا ترجمہ لکھا گئے ہم نے کہا کیا مطلب ہے جب اس میں ہم نے پڑھا کہا بین پد چلی سنے بین کانا کہا لوگو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا خالق وہ گئے پوری دنیا کا چلانے والا مالک ایسا گئے بین پد چلی سنے بین کانا جو چلتا گئے لیکن ہمارے آپ کے طرف پاؤں نہیں ہے جو سنتا گئے ہمارے آپ کے طرف کان نہیں ہے جو دیکھتا گئے ہماری طرف آنکھیں نہیں ہے جو بکرتا گئے ہمارے طرف ہاتھ نہیں ہے کہا کیا مطلب کہا کہ اللہ وہ گئے اس دنیا کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک وہ گئے جو چلتا گئے لیکن پاؤں نہیں ہے یعنی پاؤں سے پاغ، ہاتھ سے پاغ، آنکھوں سے پاغ، کان سے پاغ، ناکھ سے پاغ جسم و جسمانیت سے پاغ، ماں سے پاغ، باپ سے پاغ، اولاد سے پاغ جو ان چیزوں سے پاک پوتر صاف ہے وہی ہم سب کا خدا پاک ہے اور وہ اللہ اور بہت ساری کتابیں موجود ہیں دیکھیں ایک بات رکھئے گا یاد میں ایک کتاب دکھانا چاہتا ہوں وہ کتاب عام کتاب کی طرح نہیں ہے اس جگہ سے میری آگے تھی طرح گفتگو اگر آپ بیٹے رہے آخر میں انشاءاللہ وہ سب بات ہے پھر میں بتاؤں گا میں نے جو وعدہ کیا ہے میں نے کیا وعدہ کیا ہے زلزلہ کیوں آتا ہے سیلاب کیوں آتا ہے تباہی کیوں آتی گئے بستیوں میں آگ لگ جاتی گئے پورے گھر چل کر راک ہو جاتے گئے آخر اس کی وجہ کیا ہے ذرا غور سے سننا پیارے مجددِ الفِ سالی فرماتے گئے تین گناہ جب کسی قوم میں داخل ہو جائے اللہ ناراض ہوتا گئے اور اتنا ناراض ہوتا گئے کہ پوری بستی کو اللہ تباہ کو برباد کر دیتا ہے اللہ سننا پیارے وہ تین گناہ کون سے سن کر جانا پہلا گناہ مدینے والے مصطفیٰ کے غلام مجددِ الفِ سالی فرماتے گئے تین گناہوں میں سے پہلا گناہ یہ گئے جب اللہ اپنا عذاب کہیں بھیجنا چاہتا گئے سب سے پہلا گناہ جہاں کے لوگ بے نمازی ہو جاتے گئے لوگوں آج نماز نہیں پڑھتے ہو کہ سم خدا کی کہتا ہوں یہ سانسیں چل رہی ہے نا اللہ کا شکرہ ادا کرو کتنے لوگ لوگ ڈان میں مر گئے کفن تک نصیب نہیں ہوا کتنے لوگوں کو وہ بلڈوزر سے گڑھا کھوڑ کر اسے زمین میں گاڑ دیا گیا اللہ نے اب تک زندہ رکھا ہے آپ نے کیا سوچا ہے کبھی سوچا اگر اللہ نے اب تک زندہ رکھا گئے کبھی سوچ لے نہ پیارے اگر تیری موت جوانی میں ہو گئی ہاں ہاں لوگوں ہم نے بھی کتنے جوانوں کو قبرستان پہنچا کر اپنے ہاتھوں سے مٹی دیا گئے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا گئے آپ نے بھی کتنے نوجوانوں کو دفن کیا ہوگا آج تم نمازیں نہیں پڑھتے گو آج تم سوچتے گو ہمارے بازو میں طاقت ہے آج سوچتے گو اللہ نے مجھے بڑی طاقت سے نواز آگئے او لوگوں نماز آج پڑھ لو اگر یہ سانس ہے چل رہی گئے ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرو یاد رکھنا لوگوں یہ زمانے والے بڑے بے وفا ہوتے گئے کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے کوئی کسی کا نہیں ہوتا ایک بات جانتے گو جس دن آپ کا انتقال ہوگا چچا آپ کے بیٹوں کو اپنے کلیجے سے لگا لے گا اپنے سینے سے لگا کر چچا کہے گا یہ تو آج سے میرا بیٹا گئے آج سے میں ان کی دیکھ بھال کروں گا یہ میرا بیٹا گئے لیکن وہ کب تک چچا کی محبت رہ دی گئے جب تک چہارم اور چالیسوہ نہ ہوا گو چہارم اور چالیس ماہ کے بعد کوئی نہیں پوچھتا ہے اس وقت تا وہ چچا اتنا بڑا دشمن ہوتا ہے کہ کون دوسرا دشمن بھی اس طرح دشمنی کرتا ہو لوگوں اگر اللہ نے زندہ رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے ذرا غور سے سننا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مولا روم فرماتے ہیں مولا روم فرماتے ہیں لوگوں یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں دکٹر صاحب یہ دیکھیں یہ کتاب ہے کتاب زندگی یہ تقریر مولاناوں کے لیے بھی ہے عوام کے لیے بھی ہمارے لیے پہلے ہے آپ کے لیے بعد میں ہے اللہ نے زندگی ادا فرمایا مولا روم فرماتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے پیدا فرما کر زندگی کی ایک کتاب دیا گئے ساتھ میں بولو سبحان اللہ اور جھوم کر بولو سبحان اللہ ہر انسان کو یہ کتاب دیا گئے ہر انسان کو جس کتاب کا نام ہے کتاب زندگی کیا نام ہے یعنی زندگی کی کتاب اور وہ کتاب دنیاوی کتاب کی طرح نہیں ہے عارف رومی فرماتے گئے مجھے بھی وہ کتاب ملی گئے آپ کو بھی یہ کتاب ملی گئے ان کو بھی یہ کتاب ملی گئے داکٹر صاحب کو بھی یہ کتاب ملی گئے پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ پیدا فرما کر ہر انسان کو یہ کتاب بتا فرمایا گئے اور یہ کتاب دنیاوی کتاب کی طرح نہیں ہے یہ کتاب کیسی ہے ذرا سننا ماں بہنو تم بھی سننا یہ کتاب ایسی ہے زندگی کی کتاب جو مجھے اور آپ کو دی گئی گئے جس کتاب کے پہلے پیج پر پیدائش لکھی ہے پہلے صفحہ پر کیا لکھی ہے پیدائش چمجھتے ہیں یعنی جنو پیدائش لکھی ہے بیچ کے سارے پیجیس خالی گئے کچھ نہیں لکھا ہے پورا پیج خالی ہے پہلے صفحہ پر پیدائش بیچ کے سارے پیجیس خالی گئے مولا روم فرماتے گئے آخری صفحہ پر موت لکھی گئے آخری صفحہ پر کیا لکھی ہے موت لکھی ہے مولاِ روم فرماتے گئے اوہ لوگو اب یہ زندگی کی کتاب اللہ نے عطا فرما دیا گئے جس کے پہلے صفحہ پر پیدائش لکھی گئے اس کتاب کے جو بیچ کے صفحات خالی گئے بیچ کے پیجیس خالی گئے اسے کوئی دوسرا نہیں بھرنے آئے گا میری زندگی کی کتاب کے اس خالی پیجیس کو میں بھروں گا آپ اپنی زندگی کی کتاب کے خالی پیجیس کو آپ بھرو گے مولاِ روم فرماتے گئے کیا ہی اچھا ہو کہ اس پہ ایک کھالی پیج کو نمازوں کی پابندی سے بھر دیں ایک پیج کو روزوں کی پابندی سے بھر دیں ایک پیج کو زکاة کی ادائیگی سے بھر دیں ایک پیج کو حج کی ادائیگی سے بھر دیں ایک پیج کو ماں باپ کی فرما برداری سے بھر دیں اس کے اگلے پیج کو صدقوں خیرات سے بھر دیں اس زندگی کی کتاب کے اگلے پیج کو آپ زکاة اور فطرہ ادا کرنے سے بھر دیں تو یاد رکھنا لوگو زندگی کی کتاب کے صفات پلٹتے جائیں گے آخر کار وہ صفہ آ جائے گا جس پہ موت لکھی گئے پھر یہ زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی مولا روم فرماتے گئے اگر آپ نے زندگی کی اس کتاب کو اس طریقے سے پر کیا گئے نمازوں سے روزوں سے حج سے سکات سے ماں باپ کی فرما برداری سے ولیوں کی محبت سے اپنے ماں باپ کی فرما برداری سے خدمت سے اگر ایسے زندگی کی اس کتاب کو آپ نے پر کیا گئے یاد رکھنا جب مر جائیں گے زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی آپ وہ خوش نصیب ہوں گے جب چنازہ اٹھے گا سارے لوگ آسو بہاتے ہوئے جائیں گے آپ وہ ہوں گے جو مسکراتے مسکراتے جائیں گے دنیا سے ہاں لوگو نماز پڑھو اس زندگی کی کتاب کو نماز سے پر کرو آج نماز کے لیے فرصت نہیں ہے اللہ کی قسم کہتا ہوئی اس اسٹیس سے اگر کوئی شخص زندگی پھر جلسے میں نہیں گیا اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا تو جلسے میں کیوں نہیں گیا لیکن اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھے گا کہ تو نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی ہے لوگو کم سے کم شکرتو اللہ کا عدا کر یہ نماز پڑھئے اللہ نے اب تک زندہ رکھا ہے کبھی آپ نے سوچا اگر جوانی کی موت اللہ دے دے کتنے لوگ روزانہ مرتے ہیں لیکن اللہ نے اب تک زندہ رکھا ہے اللہ کا شکر عدا کیجئے امام غزالی ایک بیمار شخص کو دیکھنے گئے جب وہاں پہنچے وہ بیمار زاروں کتار رونے لگا اتنا رویا اتنا رویا آگے داری بھیگ گئی آگے کا کپڑا بھیگ گیا امام غزالی نے فرمایا اوہ نوجوان یہ بتا تو روتا کیوں گئے سننا پیارے کہا روتا کیوں گئے کہا امام غزالی مجھے ڈاکٹروں نے کہا دیا ہے میں لا علاج بیماری میں مبتلا ہوں ایک مہینے کا میں مہمان ہوں ایک مہینے کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا میں مر جاؤں گا میں وہ بدنصیب باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں اس لیے میں رو رہا ہوں امام غزالی نے فرمایا اوہ پگلے ارے روتا کیوں گئے کہا رو نہیں تو کیا کروں کہا اللہ کا شکر ادا کر اللہ کا کہا کس بات پہ امام غزالی نے فرمایا سنو سنو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر کتنے لوگ اچانک اس دنیا سے چلے گئے پتہ نہیں کلمہ تک نصیب ہوا یا نہیں اچانک وہ ٹرک کے نیچے آیا اچانک وہ بس کے نیچے آیا اچانک موت ہو گئی پتہ نہیں توبہ تک نصیب ہوئی آنگی لیکن تو تو خوش نصیب ہے اللہ نے کم سے کم ایک مہینہ توبہ کرنے کی محلت تو عطا فرما دیا ہے کم سے کم اللہ نے زندہ رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ نے بیٹا دیا ہے بیٹی دیا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے ہم نے دیکھا ہے گجرات کے سیٹھ کو جس کے چار چار فیکٹری ہیں ریڈ بائی وہ سریعہ بنانے والی فیکٹری دسو بیس گاڑیاں چلتی ہیں ہزاروں نوکر چاکر فیکٹری میں کام کرتے گئے جانتے گئے لاکھوں روپے جیب میں ہیں لیکن چہرہ اداس رہتا ہے ہم نے پوچھا اوہ سیٹھ صاحب یہ بتائیں لاکھوں روپے جیب میں لے کر چلتے گو ہزاروں نوکر چاکر کام کرتے گئے یہ چہرہ اداس کیوں رہتا ہے کہنے لگا کہ مفتی صاحب یہ لاکھوں روپے کا کیا کروں گا ان لاکھوں روپے میں سے کوئی دس روپے اببہ کہ کے مانگنے والا کوئی دس روپے مانگنے والا اللہ نے مجھے بیٹا یا بیٹی نہیں عطا فرمایا ہے کبھی سوچا ہے لوگوں آٹھ دس گھنٹہ انسان ڈیوٹی کرتا ہے جب جاتا ہے گھر اپنے بچے کو دیکھتا ہے کلیجے میں تھنڈ پڑ جاتی گئے سارے تھکن کو ایک باپ بھول جاتا ہے اللہ کا شکر آدھا کیجئے اگر اللہ نے یہ سانسوں کو ابھی تک زندہ رکھا ہے یہ سانس کیا سمجھتے ہم کتنے لوگ مر گئے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے لاؤکٹون میں ابھی کچھ دنوں پہلے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے کتنے لوگ مر گئے ایک اسی سال کا بولہ ہے اسی سال کا بولہ شخص ہے ہاؤسپیٹل میں گیا آکسیجن ڈاکٹروں نے لگایا چوبیز گھنٹے تک آکسیجن میں سانس لیا جب باہر نکلا سہتیاب ہو گیا باہر نکلا داؤکٹروں نے ایک بل تھما دیا کمپونڈر نے ایک بل تھما دیا جیسے گھن سسی سال کے بولے نے اس بل کو دیکھا ساروں کتار رونے لگا اتنا رویا اتنا رویا آگے کا کپڑا بھی گیا داری بھی گئی کمپونڈر سے سارے جمع ہو گئے ٹاکٹر سے سارے جمع ہو گئے کہنے لگے اوہ بابا جی روتے کیوں گئے یہ بل زیادہ ہو گیا گئے اگر زیادہ ہو گیا گئے پیسے اگر بل زیادہ ہو گئے گئے مالک سے کہہ کے کچھ کم کروا دوں گا لیکن آپ روئیے نہیں روتے ہوئے آپ اچھے نہیں لگتے گئے اتنا کہا نا اس اسی سال کے پوڑے نے جو جواب دیا کہا اوہ ڈاکٹروں تم کیا سمجھتے ہو میں غریب ہوں تم مجھے غریب سمجھتے ہو سنو اللہ نے مجھے اتنی دولت دیا گئے اگر میں چاہوں نا کھڑے کھڑے تیرے ہسپیٹل کو میں خرید سکتا ہوں کھڑے 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 کھڑی سکتا ہوں کہا پھر یہ بل دیکھ کر روتے کیوں گئے کہا کہ اوہ ڈاکٹروں اوہ کمپونڈروں میں اس لیے روتا ہوں چوبیس گھنٹے تک میں نے تیرے ہسپیٹل میں رہ کر آکسیجن میں سانسیں لی گئے تم نے نوے ہزار کا بل تھما دیا ہے اسی سال میری عمر ہو گئی ہے اس اسی سال میں پورے اسی سال تک اللہ کی کھلی فضاء میں اللہ کی کھلی ہوا میں میں سانسیں لے رہا ہوں لیکن اللہ نے کبھی اس کا مجھ سے بدلہ نہیں مانگا ہے اللہ نے کبھی سوچا ہے وہ رب کتنا بڑا کریم ہے وہ کتنا پیار فرماتا ہے مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گا جتنی ایک ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے اس سے ستر گناہ زیادہ ایک بندہ سے اللہ پیار فرماتا ہے پھر اس رب کی بارگاہ میں نہیں جاتے گو لوگوں نماز پڑھو بغیر نماز پڑھے کوئی ڈاکٹر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے یہ میرا یہ میرا نہیں بلکہ قرآن کا کہنا ہے اور یاد رکھنا لوگوں مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب آزان ہوتی گئے ساری برکتیں سمیٹھ کر مسجد میں رکھ دی جاتی ہے ہاں ساری برکتیں مسجد میں رکھ دی جاتی ہے جو نماز پڑھے گا اللہ روزی میں برکت دے گا بے نمازی مصطفیٰ نے فرمایا پانچ وقت کی نماز ہے جو فجر کی نماز چھوڑتا گئے ہیں اللہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کا نور اٹھا لیتا ہے دوسرا جو زہر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لے گا تیسرا جو عصر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کو بیمار بنا دے گا جسم سے طاقت کو ختم کر دے گا جو مغرب کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کی اولاد کو نافرمان بنا دے گا جو عصر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کی نیند سے سکون کو ختم کر دے گا اور یاد رکھنا لوگو یہ میری بولی نہیں مدینے والے مصطفیٰ کی بولی ہے میری باتیں گلت ہو سکتی ہے حضور کا فرمان گلت نہیں ہو سکتا ہے کہا ہے کسی نے ہے قول مغمت قول خدا فرمان بدلا جائے گا جھوم کر بولو بولو سبحان اللہ اور قلند آواز سے بولے سبحان اللہ ہے قول مغمت قول خدا فرمان بدلا جائے گا اور بدل گا زمانہ لاک مگر بدل گا زمانہ لاک مگر قرآن بدلا جائے گا سبحان اللہ بدل گا زمانہ لاک مگر قرآن بدلا جائے گا